علامہ راشد الخیری کو مصور غم کیوں کہا جاتا ہے؟ خاتین کے لیے ان کی کیا خدمات ہیں؟ کس طرح انہوں نے عورتوں کے حقوق کی جنگ لڑی؟ علامہ راشد الخیری اٹھارہ سو اٹھ سٹھ میں دلی میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام عبدالواحد تھا اور والدہ کا نام رشید زمائی تھا جو کہ اردو کی شاعرہ تھی راشد الخیری نے اپنی ابتدائی تعلیم دادا کی سرپرستی میں حاصل کی جو اپنے زبانے کے جہد آنم مانے جاتے تھے روایات کے مطابق آپ کو سکول میں داخل کروایا گیا لیکن پڑھائی میں دل نہ لگتا تھا گھر کے تمام بزرگوں کی تاقید اور دباؤ کے باوجود نمی جماعت میں سکول چھوڑ دیا یہ صورت حال تمام اہل خانہ کے لیے تشویش ناک تھی اس وقت باپ اور دادا کا انتقال ہو چکا تھا ان کی دادی اور والدہ بہت پریشاک ہوئی اس طوران جبٹی نظیر احمد جو کہ راشد الخیری کے پھپا تھے خیدرہ باپ تکن سے دل ہی آئے راشد الخیری کی دادی نے راشد الخیری کو ان کی نگران میں دے دیا ٹپٹی نظیر احمد نے انہیں پڑھنے لکھنے کا صلیقہ سکھایا راشد الخیری کی تحریروں سے عورتوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا دکھ اور درد جلگتا ہے اسی پرزوز نصر کی وجہ سے انہیں مصور غم بھی کہا جاتا ہے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان کی ثقافتی تہذیبی سیاسی اور سماجی زندگی میں کئی تبدیلیاں دیکھنے کو ملی نساب اور تعلیم کے مسائل کے حوالے سے ایک بڑا خل پیدا ہو گیا اس وقت سرسید احمد خان ایک راہ نما کے طور پر سامنے آئے اور مسلمانوں کو جدید تعلیم سے روشناس کروانے کا فیصلہ کیا یہ کوئی آسان کام نہ تھا کیونکہ لوگ جدید تعلیم کے حصول سے خائف نظر آتے تھے سرسید احمد خان کی کوششوں سے تعلیم کی تربیج کیلئے جانے منصوبے تحاک کیے گئے لیکن بدقسمتی سے عورتوں کو تعلیم دینے کا رواج ناخ ہونے کے برابر رہا تعلیم و تربیت کی کمی کی وجہ سے عورتوں کی اکثریت فرصودہ رسم و رواج کے بندن میں جھکڑی رہی سرسید کے رفقہ میں سب سے پہلے شخص مولوی نظیر احمد تھے جنہوں نے تعلیم نصفہ کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے اس کام کی بنیاد رکھی رفتہ رفتہ باقی لوگوں نے بھی اس موضوع پر اپنا کلم اٹھایا جن میرہ دنات سرشاد، عبدالحلیم شرر اور منشی پریم چند کے نام قابل زکر ہیں انہوں نے اپنے تصنیفات کے ذریعے عورتوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان میں سماجی معاشرتی شعور بھی پیدا کیا عورتوں نوول کی تاریخ میں تعلیم نصفہ کے حوالے سے جو کردار علامہ راشد الخیری نے ادا کیا وہ بہت ہی کم عدیبوں کے حصے میں آیا انہوں نے اپنے تصنیف میں عورتوں پر ڈھائے جانے والے مظالم ان کی پساماندگی اور معاشرتی الجنوں کو بڑے رنجوالم کے ساتھ بیان کیا علامہ راشد الخیری نے ایک تہذیب کو منتشر ہوتے ہوئے دیکھا وہ بکھرتی ہوئی انفراتی اور اجتماعی زندگی کے تجربے سے خود گزرے اللہ تعالیٰ نے ان کو بزیرت سے نواز رکھا تھا ان کا تجربہ مشاہدہ بہت فسی تھا انتہائی دور اندیش اور معاملہ فہم تھے ان ساری خوبیوں گاکس ان کی تحریروں سے واضح جلگتا ہے علامہ راشد الخیری نے اس تاہی نصمہ کو اپنے زندگی کا مقصد بنا لیا تھا وہ تعدم خیات اپنے اس مقصد کے لیے ٹٹے رہے اور کلمی اور عملی طور پر جدو جہد کرتے رہے اپنی تصدیف شب زندگی میں نیک بیوی سے متعلق لکھتے ہیں بیٹی ہو کر ماں باپ کے بہن بن کر بھائی بہنوں کے چھوٹی ہو کر بڑوں اور بڑی بن کر چھوٹوں کے حقوق اور خیال مرتے دم تک فراموش نہ کی بیوی بنی تو ایسی کہ شوہر اور شوہر کے گھر والے ہر وقت اس کا کلمہ پڑتے ماں ہوئی تو ایسی ہوئی کہ بچہ کامل تین سال تک اس ملک میں اس مقاب میں اس شہر میں ان لوگوں میں رہا جہاں خدا کا نام لینا گناہ اور مذہب کا خیال کرنا حرام مگر ایک وقت کی نماز کا زانہ ہوئی راشد الخیری بجاہ طور پر اس نظریے کے کال تھے کہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مکتب ہوتی ہے بچے کے لیے یہی پہلی درس کا ہوتی ہے جہاں سے وہ سیکھنے کا آغاز کرتا ہے برے سغیر پاکوہید میں روایات اور تہذیب و ثقافت بہت جاندار تھی لیکن انیسویں صدی کے آخری دور میں معاشی بدخالی کے اثرات گہرے ہونے لگے معاشیات کا نظام نئے نئے تجربوں کا شکار ہوا رکھتا رفتا درہم برہم ہونے لگا زندگی گزارنے اور رہن سہن کے طور طریقے بدلنے لگے وقت کے ساتھ ساتھ ضرورتیں بھڑتی گئیں اور آمدنی کے ذرائع سڑکتے چلے گئے نتیجہ یہ نکلا کہ پانی کی طرح آرواں پر سکون زندگی میں خلل پڑنا شروع ہو گیا مغربی تہذیب و ثقافت کی چھاپ گہری ہوتی چلی گئی اس کا رنگ چڑھتا گیا جس کے اثر سے مردوں اور عورتوں کی زندگی کی راہیں جدا ہو گئیں لڑکوں نے تو سکول جانا شروع کر دیا لیکن لڑکیاں رسم و رواج اور زمانے کی پابندیوں کی وجہ سے گھر سے باہر نہ نکل سکی جس کی وجہ سے ان کی تعلیم کا نظام درہم برہم ہو گیا مسلم عورتوں کی اس افسوسناک صورتحال کے پیش نظر تلیم نصفہ علامہ راشد الخیری کی توجہ کا مرکز بن گئی عورت سسرال میں ہو یا مائکے میں اس کی حیثیت ایک خلاب سے زیادہ نہیں سمجھی چاہتی تھی دور جہلیت کی طرح لڑکیوں کے پیدا ہونے پر خوشی نہیں منائی جاتی تھی وراست میں سے حصہ بھی نہیں دیا جاتا بیوہ کی تو بلکل ہی کوئی حیثیت نہ تھی اس کی دوسرے شادی بلکل نہیں ہونے دی جاتی تھی جبکہ مرک جو ایک بیوی کے ساتھ ٹھیک سے انصاف نہیں کر باتے تھے وہ بھی کئی کئی شادیاں رچانے کو اپنا حق سمجھتے تھے علامہ راشد الخیری نے اس بات کو بڑی شتت سے محسوس کیا کہ عورتیں بہت ہی مشکل حالات میں زندگی بسر کر رہی ہیں اس بات کا اندازہ آپ ان کے اس اقتباس سے کر سکتے ہیں کہ عورت اس وقت کس قدر بے بس تھی وہ لکھتے ہیں مجھ کو اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ ان کو اپنے دھنگ پر ڈھالو یا خود ان کے دھنگ پر ڈھال جاؤ ان کو اس طرف توجہ کرنے کی فرصت نہ موفقت کی ضرورت مرد بچے جو جی چاہا کیا جو جو مو میں آیا کہا مسئبت تو میری تھی عورت جات جو پڑے وہ اٹھاؤں جو آئے وہ بھگتو کوشش شروع کی مگر اختلاف مزاج کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے آسمان زمین کا فرق اور مشرق مغرب کے بعد میرے اختیار میں ہو تو اپنی روٹی محلے بھر میں تقسیم کروں اور بچے بچائے ٹکروں سے پیٹ بھروں جبکہ ان کا بس چلے تو معصوم بچہ بلکتے کا بلکتا رہ جائے اور اس کے ہاتھ سے جلے بھی چھین کر صاف چٹ کر جائیں علامہ راشد الخیری نے بیق وقت کئی پہلوں پر توجہ دی وہ تقریباً چالیس سال تک مسلسل اپنے قلم کے ذریعے حقوق نصفہ کے لیے آواز اٹھاتے رہے انہوں نے نہ صرف عورتوں کی اصلاح کی بلکہ ان کی معاشی حصیت کو بلند کرنے کی بھرپور کوشش کی عورتوں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھا اور اس کا مدعوہ کرنے کی بھرپور کوشش کی علامہ راشد الخیری کی انہی ختمات کے متعلق زعودین احمد پرنے لکھتے ہیں مولانا کی قصیر التداد تصانیف سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی تمام زندگی صنف کمزور کی حمایت اور وقالت میں بزر ہوئی اس میں کوئی شک نہیں کہ آنے والی نسلیں ہمیشہ مولانا کو ممنونیت اور ارتخار کے ساتھ یاد کریں گی انہوں نے عورت کو وہی مقام دلانے کی لگتار کوششیں کی جو اسے اسلام نے عطا کیا تھا مولانا تقریباً پچاس سال تک مسلمان عورتوں کے حقوق کے لئے لڑتے رہے ان کی تمام کتابیں صرف ایک مقصد کی حامل ہیں یعنی صنف نازق کو کارائی زلط سے لکال کر بامیں ترقی پڑھ لے جانا راشد الخیری نے گویا زندگی حقوق نصفہ کے لئے وقف کر رکھی تھی اپنے آخری آیام میں وہ شدید پیمار ہو گئے دائے ماں کی علانت کے بعد آفدین فروری انیس سو چھتیس کو دہلی میں اٹھ سٹھ پڑھز کی عمر میں وفات پا گئے دہلی میں اٹھ سٹھ پڑھیں